مطلب بائیڈن کے راشتبتی بننے کے بعد جس فورن پالیسی کا انتظار پوری دنیا بے سبری سے کر رہی تھی اس نیتی کا اعلان ہو گیا جس میں ہندوستان کا نام لیے بینا بائیڈن نے یہ سنکیت تو دے دیے کہ ایشیا میں انڈیا فرسٹ کی نیتی برخرار رہے گی لیکن بائیڈن نے کھلے منج سے چین کا نام لے کر یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ ڈرائگن کے لیے ٹرمپ سے زیادہ گھا تک ثابت ہوں گے اس ریپورٹ میں دیکھئے چین کی نئی جنگی تیاری اور برے دنوں کی شروعات کا اعلان پریسیڈنٹ بائیڈن کے زبان میں چین کے خلاف لام بندی کی تصویر بلکل صاف ہو چکی ورطمان سے لے کر بھوشے تک چین کو لے کر امریکہ کا رخ کیا ہے اس کا بھی خلاصہ ہو چکا چین کے لیے امریکہ میں صرف راشتر پتی کا چہرہ بدلا ہے نیتی نہیں سختی ٹھیک اسی طرح جاری رہے گی جس کی بنیاد ٹرمپ نے رکھی تھی ہندوستان سے امریکہ کی قریبی بھی ٹھیک ویسے ہی بنی رہے گی جیسی ٹرمپ کے کارکال کے دوران تھی فرنٹشپ پولیسی کی تحت اب بھی ایشیا میں انڈیا فرس چوائس بنا رہے گا امریکہ کے راشت پتی جو بائیڈن نے اپنی فورن پولیسی کا خلاصہ کر دیا ہے جس میں چین سمیت ان تمام دشمن ملکوں کی چنوٹی کا امریکہ سیدھا سامنا کرنے کو تیار ہے جو ٹرمپ کے جانے اور بائیڈن کے سطح میں آنے سے خوش ہو رہے تھے اس فہرست میں ایران اور روس بھی ہے لیکن پہلا ٹارگٹ گلوبل ویلین چین ہے حالانکہ چین کے خلاف بائیڈن کے اکرامک رخ سے جڑے سنکیت ہند مہا ساغر سے لے کر ساؤت چائنہ سی تک جنگی مہانے پر سجائے گئے جنگی بیڑوں سے مل چکے تھے لیکن اب اس سنکیت پر بائیڈن کے شبدوں نے پشتی کی مہر لگا دی ہے بائیڈن کا مشن وجہ چین کے خلاف جنگ تیہ یو ایس چنوٹیوں سے لڑے گا دشمنوں کو نہیں چھوڑے گا پرمپ کی نیتی جاری رہے گی بائیڈن سینا بھران کرے گی امریکہ ایک مہا شکتی تھا ہے اور رہے گا دشمنوں کے سامنے یو ایس سینا نہ جھوکی تھی نہ آپ جھوکیں بائیڈن نے اپنی فورن پولیسی کے اعلان سے یہ سخت سندیش پوری دنیا کو دے دیا ہے اس میسج کے کیندر میں چین ہے یہ بھی بائیڈن نے کھل کر بتا دیا یعنی چین جن حالاتوں کے بدلنے سے خوش ہو رہا تھا اس خوشی پر چند دنوں میں ہی پانی پھر گیا اس کی ساؤٹ چائنہ سی میں پڑوسیوں کے خلاف ایکشن کی تیاری دھری کی دھری رہ گئی کیونکہ ان حالاتوں میں اگر چین کوئی بھی قدم اٹھاتا ہے تو اسے پھر اسی استھیتی کا سامنا کرنا پڑے گا جو ٹرمپ نے بنائی تھی بائیڈن کی فورن پولیسی میں چین کے مورچے پر کیا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس کے پہلے آپ ٹرمپ کی پولیسی سمجھ لیجی جس سے بائیڈن کے سندیش کی تلنا کرنا آسان ہوگا پرمپ کی پولیسی کی تحت چین ایک شیطر ویشیج تک کی سیمیت ہو گیا تھا اس پر پرتیبندھ لگ چکے تھے اور یہ سب اس لیے ہوا تھا کیونکہ چین نے امریکہ کے ہیتوں کی اندیکھی کرتے ہوئے خود کو ایشیا کی ایک مہاشکتی کی روپ میں استھاپت کرنے کی کوشش کی ریگن نے ان ملکوں پر نظرے گڑائی تھی جس پر امریکی ہاتھ ہے ساؤتھ چائنہ سی پر قبضے کی کوشش چین پر بھاری پڑی ٹرمپ نے اپنے مطر دیشوں کے لیے اسی سمندر میں مرچہ کھولا امریکی سین نے اڈے ایکٹیو کر تائیوان کو مدد پہنچائی ٹرمپ نے بیجنگ کے ہتھیار سے جڑے سعودوں پر پابندی لگا دی ٹرمپ نے چین پر آرثک پابندیاں لگانے کی تیاری کی تھی لیکن اس سے پہلے کہ چین کے خلاف اور زیادہ سختی ہو پاتی ٹرمپ راشترپتی کا چناؤ ہار گئے اور بائیڈن نئے راشترپتی بنے چین نے اس بدلاو کو اوسر مان کر ساؤت چائنا سی پر قبضے کا نیا پلان بنایا ہند مہا ساغر تک دکھل بڑھانے کی سازش رچی لیکن اس سازش میں چین کامیاب ہو اس سے پہلے بائیڈن نے چین کے پلان پر پانی پھیل دیا اب بھی چین کے لیے ٹھیک ویسے ہی حالات بنی رہیں گے جیسے ٹرمپ کارکال کے دوران انٹرنیشنل پالیسی کی تحت چین کے مہانے پر بنائے گئے تھے بائیڈن کے اعلان کے ہائلائٹس دیکھئے امریکہ چین کے آردھک شوشن کا مقابلہ کرے گا مانوہ ادھکار پر حملے کے خلاف چین پر ایکشن ہوگا یو ایس کے گلوبل پلان پر حملے کے لیے چین سزا پائے گا چین نے امریکہ کے ہتھ کی اندیکھی کی تو جنگ تیہ ہے امریکہ پرانے بھاگیداروں کے ساتھ مل کر کام کرے گا ان ہائلائٹس میں چین کے خلاف امریکہ کے ایکشن کا پورا پلان ہے ساتھ ہی بھاگیدار اور صحیح یوگیوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی منشاہ میں ہندوستان کے لیے ٹرمپ کی نیتی کے پالن کا سنکیت ہے یعنی بائیڈن اب چین کو ذرا بھی ڈھیل دینے کے پکش میں نہیں ہے اس لیے اپنے پلان کا خلاصہ کرنے سے پہلے ہی امریکہ نے ہند مہا ساغر سے لے کر ساؤتھ چائنہ سی تک جنگ کی پختہ تیاری کے ساتھ یو ایس ایس نیمیدز، یو ایس ایس روزویلڈ، یو ایس ایس جان ایس میکین کا رخ موڑ دیا ہے اور چین پھر اکیلا پڑ گیا ہے لیکن چین اپنی چالبازی دکھانے سے باز آئے ایسا ممکن نہیں ہے جس وقت بائیڈن اس پالیسی کا اعلان کر رہے تھے ٹھیک اسی سمیچ چین ایک ایسے ہتھیار کی نمائش کر رہا تھا جو بھوشی کی تکنیکی یدھ میں وناشکاری ثابت ہوگا یہ چین کی اب تک کی سب سے گھا تک مسائل ہے جس کا وار انترکش تک ہوگا جس کے زد میں دشمنوں کی وہ تمام مسائلیں ہوں گی جو مدھیم دوری تک مار کر سکتے ہیں چین نے اینٹی ڈیفنس مسائل کا پریقشن کیا یہ مسائل دشمنوں کے مسائل کو مار گرائے گی اس پردرشن سے ایشیا میں ہتھیاروں کی ہوڑ چھڑے گی حالانکہ اس پریقشن کے بعد چین کو جیسے ہی بائیڈن کی پالیسی کے بارے میں جانکاری ملی اپنی کرنی کو چھپانے کی کوشش شروع ہوئی چین نے پہلے تو دعویٰ کیا کہ نئی اینٹی ڈیفنس مسائل دشمنوں سے خود کو سرکشت رکھنے کے لیے ہے اور اس کا ٹیسٹ کسی دیش کو لکش میں رکھ کر نہیں کیا گیا لیکن اب پوری دنیا جانتی ہے کہ پالیسی کے اعلان اور اس ٹیسٹ کے ٹائمنگ کے بعد چین امریکہ کا پہلا ٹارگیٹ ہو سکتا ہے پیرو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت ورش